موسیقی 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 ماں مجھے ہر ٹو مانت کے بعد بلیڈ لوگو آنا پڑتا ہے لیکن جیسے ہمیں سب کو پتا ہے کہ کرونا آگیا جس میں مطلب بہت سے کنٹریز سے بہت زیادہ ڈسٹارب ہو گئے لیکن سب سے زیادہ ایشو یہ بلیڈ ڈونیشنز کا ہوئے کیونکہ جس کے وجہ سے کولوجیز یونیورسٹریز سب کچھ توف ہو گئے کیمپس نہیں ہوتے بلیڈ نہیں ملتا بچوں کو بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں تو میری جو ہے پبلک سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سندس فانڈیشن آئے اور بلیڈ کو ڈونیٹ کریں تاکہ بچے بھی آپ کی طرح سب کی طرح عید کی خوشییں اچھے طریقے سے منا سکیں اور انہیں کوئی بھی جو ہے ڈیفیکلٹی سامنی نہ کرنے پڑے تو بس یہی ہے کہ آپ زیادہ زیادہ آئیں اور اپنا بلیڈ ڈونیٹ کریں ربیہ آپ زندگی میں کبھی مشکل ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے کبھی ایسے لگتا ہو کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے نہیں الحمدلیلہ الحمدلیلہ اللہ جس حالت میں رکھتے ہیں اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے لیکن ہاں بہت کار جب بلیڈ نہیں ملتا تو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں لیکن ادروائز الحمدلیلہ آپ پڑھتی ہیں کس گریڈ میں پڑھتی ہیں میں ماسٹرز کر رہے ہیں کس فیڈ میں ماسٹرز کر رہے ہیں میں اب زولوجی میں تو مجھے بتائیں کہ کلاس فیلوز انکریج کرتے ہیں جی بہت کلاس فیلو بھی فیملی بھی مطلب سب لوگ بہت انکریج کرتے ہیں تو آپ یعنی مطمئن ہے آپ کے سراؤنڈنگز ہیں وہ آپ کے سپورٹیو ہیں ہاں الحمدلیلہ میں نے کبھی نہیں سوچا مطلب یہ کہا کہ جی وہ مجھے یہ نزیز ہے یہ نہیں تو کیا ہوا ایک بلیڈی تو لگنا ہوتا ہے تو وہ بھی اتنے لوگ چل نہیں سکتے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ اپنے پیارے بندوں کو مشکل نہیں ڈالتے ہیں اللہ نے بہت اچھی بات کیا اور یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت چہرے ہیں نا ان سے بات کرنا بڑا ضروری السلام علیکم اللہ علیکم کیسی ہیں آپ اللہ حمدلیل کیا نام ہے آپ کا نبیہ نبیہ اتنا خوبصورت نام ہے نبیہ علی حسن علی حسن کتنی دیر ہوگئے یہ یہاں پر آتے ہوئے بلڈ لگواتے ہوئے پتہ ہے کچھ ٹھاں پانچھے سال ہوگئے پانچھے سال ہوگئے پانچھے سال ہوگئے سال دس سال ہوگئے تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہم ٹھکر نے ہاں سے آتے ہیں اور آپ کا کاروبار ہے یا کچھ کام کرتا ہوں جوب کرتا ہوں تو کیسے کوئی مشکل ہوتی ہے چونکہ کرونا ہے اور کرونا کے دوران بلڈ ڈونیٹ کرنے والے دینے والے دینے والے لوگ کم ہو رہے ہیں جی جی تو کیسے مینج کرتے ہیں آپ لوگ بس وہ اگر کوئی مل جائے دونر مل جائے ساتھ لے آتے ہیں نہیں تو پھر یہ رینج کر کے دے دیتے ہیں ہم کو مل لگوالے تو مشکل تو نہیں ہوتی مشکل ہوتی کسی ٹائم ہوتی جب بلڈ ان کے پاس کیامپ وغیرہ نہیں لگتے تو بلڈ وغیرہ نہیں ملتا تو اس وقت تھوڑی جن کے مشکل ہوتی ہے پھر وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعد میں پھر ہم ان کو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ دونر لے کے آتے ہیں پھر وہ دونر سے لے کے بلڈ تو پھر بلڈ لگا ہے مہینے میں کتنی دفعہ لگتا ہے بلڈ؟ اس کو مہینے میں ایک مرتبہ لگتا ہے اور کتنی بوتلے لگتے ہیں؟ ایک بوتل لگتی ہے ایک بوتل لگتی ہے مہینے میں ایک بار کچھ بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ کوئی بھی شخص آسانی سے ڈونیٹ کر سکتا ہے تو کبھی ایسی مشکل پیش آئی ہے کہ آپ کو ڈونر نہ ملا ہو یہ مشکل کہیں مرتبہ پیش آتی ہے لیکن وہ رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کا وہ پوزیٹیو گروپ مل جاتا ہے تو پھر وہ ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں تو پھر وہ بلڈ دے گا پھر اس کو بلڈ لگواتے ہیں علی حسن کو کبھی محسوس ہوا یا آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ علی حسن باقی بچوں سے تھوڑا سا پیچھے ہیں یا نہیں؟ محسوس تو اس کو کوئی نہیں ہوا کبھی لیکن یہ جب محسوس ہوتا ہے جب اس کی بلڈ کی کمی ہوتی نا اس کو نہ یہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا بس لٹا ہی رہے گا اس کے بعد جب اس کو بلڈ لگ جائے گا پھر یہ ماشاء اللہ کھائے گا بھی پریز کسی چیز کا نہیں اس کا تقریبا جو چیز آئے پھر وہ کھاتا ہے اچھا یعنی کوئی پریز نہیں ہے ہر چیز کھا سکتے ہیں چھیک ہے میں آپ کو اور بچے دکھاتی ہوں ملواتی ہوں اور والدین جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم میں پہلے بچوں سے بات کروں کہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مناحل مناحل کی سمائل بڑی پیاری ہے مناحل کیا ایج ہے آپ کی آپ کی کیا ایج ہے 11 years 11 اور آپ کا کیا نام ہے فیزہ تو آپ دونوں بہنیں ہیں نہیں دوستیں ہیں ابھی دوستی نہیں ہوئی وہ دوستی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کوئی بیٹھ جاتا ساتھ تو دوستی ہو جاتی ہے تو مناحل آپ کو اچھا نام مناحل کی سمائل بڑی پیاری ہے جی ہے نا اور آپ کا تو بٹا بہت پیار ہے آپ پڑھتی ہیں جی کونسی کلاس میں ماشاءاللہ تو کلاس میں آپ کیسی ہیں ہوشار ہیں اچھے نمبر لے کر آتی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے ماما ڈانڈان کے پڑھاتی ہیں نہیں شوق سے پڑھتی ہیں کونسے علاقے سے آئے ہو ہم الاباد سے الاباد سے آئے ہو چونیا سے آئے ہو تو کبھی مشکل ہوتی ہے مہینے میں کتی دفع چکر لگتا ہے آپ تو مہینے کے بعد آئے ہیں پہلے تھوڑا سا اس کا مسئلہ تھا پہلے سے مہینے بعد آئے ہیں اچھا شروع میں کیا جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کی بیٹی اس بیماری کا شکار ہے تو کیا افسردگی تھی کیا ریاکشن کیا تھا بہت زیادہ تھی کیا محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ پریشانی کی کہ ہم آنے والے وقت میں کیا کریں گے کیا محسوس کرتے ہیں آپ کے حاصل کیا کچھ دیر تو آپ پھلہ حال تو بیمار ہیں کچھ نہیں کر رہے پہلے کرتے تھے ہمارا مجلس مینے وغیرہ آپ کچھ کام کرتی ہیں یا نہیں میں کچھ نہیں کرتی ہیں ہاں سوائیت ہے تو جب یہ ریاکشن سامنے آیا کہ آپ افسردہ ہوئی تو امید کیسے جا گئی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ دنیا میں اور بھی بچے ایسے ہیں اور سب سروائیو کر رہے ہیں الحمدللہ ہم ہمیں کسی نے ادھر کمتایا لہور میں مطلب آپ پہلے فاتمید کمتایا ادھر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بچے بہت زیادہ ہیں تو اب نیا ادارہ بنے سندس فاؤنڈیشن ادھر جائے تو اللہ کا شکر ہے اس دن سے ہم ادھر ہی آ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے دو تین دن پہلے فون پہ کال کرتے ہیں تو ٹائم دیتے ہیں تو پھر آ کے لگوا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا بلڈ کی کمی تو نہیں ہوتی ہے کہ ڈونر نہیں مل رہا یا کچھ اس طرح کا مستہ کبھی کبار ہوتا ہے مطلب اس طرح جب بلاک ڈاؤن لگا ہے تو ظاہری بات ہے اتنے بچوں کو یہ بھی کور کر رہے ہیں اور کرونا بھی ہے پھر کہتے ہیں کہ ڈانر لائیں ورنہ زیادہ تر یہ خود کر لیتے ہیں تو کرونا ہے اور یہ سارا مسئلہ ہے کوئی پیغام دیں گے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں میں یہ ہی کہوں گی کہ ہمارے لوگوں میں اتنی مطلب نہیں ہے سمجھ بوجھنے یہ رکھ رہے ہیں جن کے خاندان میں یہ بیماری ہے ان کو تو پتہ یہ ہے تو جن کے خاندانوں میں نہیں ہے ان کو کہیں کہ اگر یہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائیں تو وہ اس بات کو مزاق سمجھتے ہیں اس کو مطلب نہیں لیتے کہ ہم اس کے ہوگی مطلب یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہی کمی ہم لوگوں میں ہے بلکل یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ کہنا چاہ رہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے شادی سے پہلے ہی سب چیزیں چیک کریں ٹیسٹ کروائیں تو یہ مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے باہر کے ملکوں میں ہو گئی ہے ہمارے ملک میں ابھی لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے آپ کے اور بھی بچے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ دو بیٹے صرف انہی کو یہ پرابلم ہے ایک بڑی بیٹی تھی وہ پہوتا ہو گئی ہے اسی وجہ سے تو تب آپ کو یہ معلوم نہیں تھا معلوم تھا وہ بڑی ہو کے مطلب بارہ سال کی ہو اچھا تو ظاہر آپ نے یہ لوس برداشت کیا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے جب آپ نے یہ بات کی تو اب آپ امید ہے نا اب تو امید جا گئی ہے تو روشن ہے مستقبل انشاءاللہ مستقبل ہوگا اب یہ بچوں پہ یہ اپنی کیر کریں سب کچھ ہی در سے مل رہا ہے میڈیسن مل رہی ہیں تو مسلسل لیں تو میرے حال سے اب بچے کافی ایج کے ہو رہے ہیں پہلے نہیں تھا میں دیکھ سکتی ہوں بہت سارے اور بچے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو میں نے گھر لے جانا لے جاؤں نہیں کیوں مجھے تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہو آپ پڑتی ہو کونسی کلاس میں وان میں کچھ سنا ہوگی ہمیں ABC آتی ہے کوئی تو ABC سنا دو مجھے تو آپ پڑتی نہیں کیا نام کیا ہے نہیں نہیں کیا نام ہے امیر امیر کتنے سال کا چھ سال کے پیچھے باولنگر سے ادھر کرائے پہ رہتیں ملتان چونگی سے ہر مہینے آتے ہیں ادھر کرائے پہ رہتیں ملتان چونگی سے ادھر کرائے پہ رہتیں ملتان چونگی سے بڑی بیٹی ہے اس سے نو سال ہوگی بیٹی کو بھی یہی سیمیا اور بیٹی کو بھی بچے ہیں اور بچوں کو نہیں اس سے چار سال کے بعد لگنا شروع ہوگا تین بچے تینوں کو لگتے ہیں اچھا تو آپ کے تین بچے اس بیماری کا شکار ہیں تو آپ کو کب پتا چلا پہلی بار بچے کے ٹائم پر کہ یہ بیماری ہے نو ماہ سے جب وہ نو ماہ کی تھی جی اور آپ کو کیسا محسوس ہوا جب آپ نے کہ سنا کہ یہ بیماری ہے کیا پہلی بار سنا تھا جی اس کی موشن الٹیاں نہیں رکتی تھی ادھر میں گئی تھی بہاول نگر اس نے ایک رپورٹ کی اس نے کہا یہ اسے تھیلا سیمیا ہے بلاڈ لگے گا پھر ٹھیک ہوئی گا تو پھر آپ یہاں پر لاہور لے کر آئے جی پھر آپ نے یہاں علاج وغیرہ شروع کر آئے اور پھر جب یہ دوسری بار ہوا دوسرے بچے کو تو آپ کوئی اندازہ تھا کہ یہ تھلسیمیا ہے اس کی بھی رپورٹ کی یہ بعد میں پتا چکا بعد میں پتا چلا اور پھر اس بار بھی آپ کو ایسے ہی ہوا جی تو کیسے منیج کیسے کیا آپ نے یہ پہلا بچہ دوسرا تین بچے آپ کے اس بیماری کا شکار اب تک ہو چکے ہیں اور آپ نے کہا ایک اور بھی ہے جسے چار سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ تین ہی ہے دو بیٹیاں ایک بیٹے تو کیسے منیج کیسے کرتی ہیں بچوں کو سمبھالتی کیسے ہیں کیا ان کو سمجھ ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے جی تو کھانا پینہ سب صحیح کھاتے ہیں کھانا پینہ اس کو بلاڑ کی کمی ہوئی تو چھوڑ دیتے ہیں جی کھانا پینہ موشن اُلٹیاں لگتے ہیں تو پھر آپ بچوں کو یہاں لے کر آتی ہیں فسلیٹیٹ کرتے ہیں یہ لوگ آپ کو میڈیسنس لیتے ہیں میڈیسن بھی ادھر سمیتے ہیں جی کوئی پرابلم تو نہیں ہوتے اچھا آپ ماں ہیں اور میں بینگ ای فیمیل اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کیونکہ اللہ پاک نے عورت کے اندر بڑے جذبات رکھے ہوتے ہیں تبھی شاید ہم ہر طرح کی بیماریاں مصیبتیں اولاد سے مطالق بھی جھیل لیتے ہیں بڑی ہمت کے ساتھ ایسی ماں کو یا بہنوں کو کیا پیغام دیں گی جو صحت مند ہیں اور وہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں یا تمام طرح پاکستانیوں کو جو بلڈ ڈونیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کی زندگی مل کر آپ کے ساتھ بچا سکتے ہیں جی مدد کر سکتے ہیں کیا پیغام دیں گے یہ پیغام دیتے ہوں جو تھیلہ سینیا والوں بچوں کو بلاڈ ملے ٹائم سے یہ ان کے لئے بڑا ضروری ہے یہ میرے بیٹی کو تو ہفتے بعد لگتا ہے ہفتے بعد لگتا ہے ہر ہفتے آتی ہیں اور باقی بچوں کو بڑی بیٹی کو چھوٹے بچوں کو ہفتے میں اور آپ کو بچے دکھاؤں گی یہ دوسرا سیکشن جہاں پر میں داخل ہو گئی ہوں وہ چھوٹے بچوں کا سیکشن تھا یہاں پر بھی بچے موجود تھا لیکن یہاں پر بڑے لوگ بھی بڑے اشخاص بھی موجود ہیں جو اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا فاطمہ شبی فاطمہ کب سے یہ بیماری ہے بچپن سے بچپن سے بیواری ہے اور کتنی دیر ہو گئی یہاں پر آتے ہوئے اور پہلے فاؤنڈیشن جاتے تھے اچھا یہاں پر پہلا بڑے ہیں تو آپ بلڈ جو ہے وہ کتنی دیر بعد لگاتی ہیں ہفتے بعد نہیں ہفتے بعد لگتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر اس لئے بنو گی تاکہ ایسے بچوں کا علاج کرسکو جی یہ بہت حسلے والی بات آپ کو پتا ہے السلام علیکم ڈاکٹر ڈاکٹر ہی 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 اسکول میں کسی ہو پڑتی ہو سہی ہشیار ہو نہیں کون سا بیس پرنڈ کوئی دوست ہوگی لہا سہیلی جو بہت قریب ہو مہک 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 کو ہیلو ہفتے بعد ہفتے بار ہفتے بار ہفتے آتے ہو تو آپ کو کب پتا چلا کہ فاطمہ کو پہلی بار بلڈ لگنے کی ضرورت ہے بچپن سے جب گرتی تھی چوٹ لگ جانا تو جسم پہ نشان پڑ جاتے تھے تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ بیماری ہے جو آن جی ٹھیک نہیں ہونے دے رہی ہے تو مشکل ہوئی شروع میں جب پون لگتا تھا مشکل تو آپ بھی ہے لے کے آنا لے جائے پھر ڈانر کا انتظام کرنا یہ بھو مشکل دفعہ قرائے سے بھی بیٹھ جاتے ہیں نہیں ہوتا کہتے ہیں چلو کال چلے جائیں گے کبھی چلے کیا کاروبار ہے کام کرتے ہیں یہی مزدوری کا ہی ہے اور کون آپ بھی کام کرتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں نہیں بچوں کی بس دیکھتے ہیں تو آپ کی رہائش کہاں پر ہے مانگا منڈی سے آپ پاتی ہیں یہاں پر اور انہوں نے کہا کہ کبھی کرایا نہیں ہوتا اور اس وجہ سے بھی کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ کرایا نہیں ہے آج جنہیں کال چلے جائیں گے پھر چلے جائیں گے کرونا ہے اس مہینے میں ہم بیسے رمضان کا مہینہ اور اس میں ہم بڑی خیرات اور لوگوں کی ہلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھے کہ کرونا میں بھی ہم نے پچھلے سال بھی لوگ ڈان میں لوگوں کی بڑی ہلپ کی یعنی میں عام پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں پاکستانی وہ لوگ ہیں جو چیریٹی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گی ایسے لوگوں سے مخیر حضرات سے یا ایسے ایفیشنڈ ڈونرز جو اپنا خون اپنا اتیہ کر سکے ہیں ہاں جو دے دیتے ہیں ان کا بھی بھلاو لیکن دینا چاہیے آپ نے یہ پیغام بھی تو دینا نا ہاں جو دے دیتے ہیں ان کا بھی بھلاو ان کی اللہ تعالیٰ صحیح دے ہم جیسوں کو بھی صحیح دے ان کے بس آگے کسی کو احسان بچہ نہ گو بلکل کسی کو یہ بیماری نہ ہو یہ دیکھیں یہ تمام تر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی لیکن یہاں پر جو ہے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شہریار شہریار نام ہے شہریار کیا عمر ہے آپ کی اٹھارہ سال اٹھارہ سال اب تو آپ کا شناختی کار بن جائے گا ہاں جی بن گیا ہے بندے والا نا ایکسائیمنٹ ہو رہی شناختی کار بننے کی بھی ایکسائیمنٹ ہوتی ہے نا کون تھی جماعت میں بڑھتے ہو ٹینٹ 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 میں اب تو پنڈامک کی نظر ہوگی ٹینٹ بھی نائنٹ بھی ساری جماعتیں برا لگ رہا ہے گر پر بیٹھ کے میں کیسے سوڈنٹ کیسے آپ یہ بتاؤ مجھے اچھے سوڈنٹو مارکس لے کے آنے والے ہو کہ نہیں دھکے سے پڑھنے والے نہیں دھکے سے پڑھنے والے نہیں اچھے اچھے شریعہ تو یہ کب سے آپ کو پرابلم ہے بچپن سے ہی ہوگی اکھینا ہاں جی تو جب آپ بڑے ہوئے آپ کو ہوش سمجھلی کہ یہ پرابلم ہے تو کیا فیل کیا کرتے تھے نورمل فیل کرتے تھے نورمل جیسے سب بچے نورمل فیل کرتے ہیں کوئی پرابلم تو نہیں آتی نہیں تھکاوٹ ہو جانا یا آپ باقی بچوں کی طرح کمپیٹ نہ کر پاتے ہوں نہیں تھکاوٹ اکثر ہو جاتی ہے تھکاوٹ اکثر ہو جاتی ہے تو ڈونرز آپ کو یہاں مل جاتے ہیں یا آپ کبھی ڈونرز لے کر بھی آتے ہیں نہیں اکثر مل جاتے ہیں اکثر مل جاتے ہیں کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو ہلپ کرتا ہو اس معاملے میں ہاں جی ہے کبھی کوئی ایسا دوست بھی ہے جس کا بلڈ لیا ہو ہاں جی کون انار نام لے لیں اس کا ارباز ارباز بیس فرینڈ ہے ہاں جی تو وہ ہمیشہ آپ کے لئے تیار رہتے ہیں یا یہ دوستی ہونی چاہیے اس طرح کیون نہیں چاہیے اچھا شہریان ابھی جو سچویشن چل رہی ہے آپ کیوں پہ دسوی جماعت کے طالبیل آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بھی پتا ہے باقی چھوٹے بچوں سے کہ پینڈیمک ہے اور پینڈیمک میں ہم کرونا میں جھونڈ رہے ہیں لوگوں کو ہاں جی تو کیا پیخام دوگے کہ ڈونرز آئیں ہاں جی ڈونر کوئی لوگ ڈون کی برے ساتھیں نہیں لیکن آنے چاہیے لیکن ہمیں بلیڈ کی بہت بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمیں بلیڈ پندرہ دن بعد آرینج کر کے دیتے ہیں سندرس فانڈیشن اسلام علیکم کیا نام ہے نبیلہ 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 کتنی سال کی ہو آپ بائیس سال کی ہو ماشاءاللہ پڑھتی ہو جی کونسی جماعت میں میں نے سیکنڈیر کیا ہے تو بڑے ہو کے کیا بننا بڑے ہو کے ڈوکٹر ڈوکٹر بننا ہے کسی اس کی ڈوکٹر بننا ہے ابھی کسی سوچا نہیں ہے آگے سوچا نہیں ہے بس ڈوکٹر بننا ہے امی بیس تو کرنا ہے پھر سپیشلائزیشن ہم سوچیں گے کرنی کے نگے تو نبیلہ مجھے بتاؤ کہ پڑھائی میں کیسی ہو اور کیا کبھی اس بیماری کے وجہ سے کوئی مشکل پیش آئی ہے نہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کبھی کوئی کچھ نومل ہے سب کچھ اور پڑھائی میں کیسے ہوا صحیح تیز ہو سب کچھ میموریز کر لے تو جی مجھے بھی اسی میموری چاہیے میں نے میموریز کر پاتی چیزوں کو اچھے طریقے سے تو یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے آئے ہوئے ہیں ہم بھی دکھا رہے ہیں ٹی وی پر کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم یہ پروگرام کر کیوں رہے ہیں اور تھلسیمیا ڈے بھی ہے تو ڈونرز کو یا لوگوں کو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دھوگی کہ آپ کا خون کا اتیہ ایک بوتل کتنی ضروری ہے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ڈونرز زیادہ زیادہ ڈونیٹ کریں کیونکہ یہ بلڈ ہمارے لئے زندگی ہے آپ کی زندگی کے لئے ضروری ہے اور یقین کیجئے جتنا ان کی زندگی کے لئے ضروری ہے ان کے ماباب کے لئے وہ اتنا ضروری ہے کیونکہ ماباب کی بچوں میں جان ہوتی ہے تو جب یہ تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں ماباب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اس کو چوٹ لگ گئی ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ماں کی جان پہ بناتی ہے یا والد جو ہے وہ بے چین رہتے ہیں تو جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ماما جو ہیں وہ جاتی ہیں پوری پوری داد آپ کے ساتھ آپ کو کہانیاں سناتی ہیں یا پریشان ہوتی ہیں آپ کے لئے ہوتی ہیں کیا نام ہے فاتما فاتما دوسری فاتما we found two فاتما here فاتما کون سی جماعت میں ہے فائف فائف میں ہے اور کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ فیبریٹ اردو اردو پہلا بچہ سن رہا میں نے تو اردو میں نے تو اردو میں کوئی شیر یاد آپ کو کہ بس اردو پسند ہے ویسے پڑھنے میں چیر نہیں آت بڑھو کیا بنوگی تیچر تم پھر مجھے مال پڑے گی اگر میں نے آپ کے سکول میں admission لے لیا تو مجھے مال پڑے گی نا میں اچھی سوڈنٹ نہیں اس لئے کہہ رہی مجھے admission دے دو گے پڑھا دو گے میری اردو کمزور ہے میں نے اردو پڑھنے ہے اردو کی تیچر بنوگے اردو کمی زبان سے محبت دیکھے اور وہ کہہ رہی تیچر بنوگے فاتمہ مجھے بتائیں آپ کے دوست بھی ہوں گے تو سب سے زیادہ عزیز دوست کون ہے سب سے زیادہ پیاری دوست کون سی ہے بیس فرین ایمن 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 ساتھ پڑھتی ہے ایمن سے کبھی کبھی بات ہو جاتی تو یہ پینڈامک چل رہا ہے تو اس میں آپ کو ڈونرز کو میسیج دو گے کہ کرونا ہے اور جو انکل آنٹی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو چاہیے وہ آپ کو بلٹ چاہیے کچھ کہ دو انکل سے وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کہنا پڑے گا نا یہ تو جب فاطمہ شہر رہی ہے میں فاطمہ کی اممہ سے بات کر گتی اسلام علیکم علیکم اسلام جب پتا چلتا پہلی دفعہ کہ فاطمہ کے ساتھ یہ ایشو ہے تو کیا احساس تھا کیا جذبات جذبات کیا ظاہری بات ایک پریشانی ہوتی ہے اچھی خاصی پریشان تھے اور لیکن امید تھی کرن جاگی جب آپ خانو ہوتی بات امید تو نہیں چھوڑنی چاہیے امید تو رکھنی چاہیے کتنے بچے ہیں اور میری مشہاللہ دو بیٹیاں ہو رہا ہیں وہ صحت مند ہے ہاں جی وہ مشہاللہ ٹھیک ہے فاطمہ کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ باقی سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں درمیان مالی ہے ایک اس سے چھوٹی ہے اس سے بڑی ہے تو بڑی چھوٹی والی وہ فاطمہ کو کیسے کیسے طریقے سے tamper کی نورمالی کوئی ایسا نہیں اس کو زیادہ اس کو اتنا زیادہ فاطمہ مارتی تو نہیں چھوٹی بہنگی نہیں جو اسے چھوٹی ہے وہ اس کو کرتی ہے ٹھیک ہے فاطمہ لبنگ ہے نا فاطمہ برداشت کر رہی ہوتی ہے پیغام کیا دیں گی تمام دیکھنے والوں کو یہی دوں گی کہ جن کے نہیں ملتے ہیں ڈانر یا یہاں پر نہیں بلڈ ہوتا تو پلیز آپ ان کے لئے ڈونیٹ کریں زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں اور ان کی کریں جتنے بچے ہیں بہت زیادہ ان کی کیر ضرورت ہے جو آج کل کوویٹ کا یہ سیشن چلنے لگا جو بھی پیریڈ یہ چل رہا ہے ان بچوں کے لئے بہت زیادہ کیر چاہیے بہت زیادہ ایسے ماں باب کو کیا پیغام دیں گی جن کے بچوں کے ساتھ یہ پرابلم چل کریں اور یہ بھی کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں خدا نہ خواستہ جو ٹھیک نہیں ہو سکتی بلکل یہ علاج ہی ہو رہا ہے بلکل علاج زندگی کا حصہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کبھی فود پوائزنگ ہو جاتی ہے یا ہم کبھی ڈیابیٹیز کا شکار ہو جاتے یا ہمیں ہماری سردرد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل یہاں پر بچی جو آپ نے دیکھی کہ وہ باسترز میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے اور وہ باسترز میں پڑھ رہی ہے پھر یہاں پر بڑی عمر کے بھی لڑکے ہیں بچیاں ہیں یہاں پر ایمبیشیس لوگ بھی ہیں اسلام علیکم کہاں ساہی ہے مہترمہ میں میں پی این ڈی ہوسنگ ساہیٹ اور بیٹی کو ساتھ لے کر آئی ہے جی تو میں بیٹی سا سی بہلے بات کرتا ہے اسلام علیکم علیکم کیا نام آپ کا مہم مہم آپ کتنی کون سی جماعت میں بڑھتے ہو کتنے سال کی میں ففٹین ایس کی ہوں فائن ارس میں بڑھتے ہوں فرس ٹی ایم آرے ماشاہاللہ فائن ارس کا شاک ہے درائنگ وغیر اچھی ہے کیونکہ یہ بڑا ہونر والا کام ہوتا ہے جن کی سکیچنگ ہے وہ اچھا ہوتا ہے قدرتی وہی فائن ارس پڑھ سکتے ہیں میرے جیسے تو نہیں پڑھ سکتے ماشااللہ تو پھر اچھی ہونہار طالب علم ہے تو مجھے بتائیں کہ جب آپ اس فیز میں سے گزر رہی ہوتی ہیں پڑھتی ہے لوگوں کو چاہیے رمضان کے اندر بلد زیادہ سے زیادہ دونیٹ کریں تاکہ مشکل نہ رمضان میں نہیں پورا سال اچھا یہ پینڈامک آیا ہے نہیں they face the special difficulty in رمضان because people are reluctant to do it اس لئے تھوڑا سا یہ رہے رمضان 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 ہے جب ہمیں پتا چلا تھا اور پھر ہمیں جلدی سندس فاؤنیشن کا پتا چل گیا جس کی وجہ سے we are very much thankful to them کیونکہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو منج کی ہے اور جب ہم سندس فاؤنیشن میں ہمیں 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 پتا چل گیا جہاں پہ ہاں پہ ہسپیٹل ہے یا لوگ اتنے فاملیر لوگ آپ سمجھیں کہ پاکستان میں اس بیماری سے متعلق آویرنس کیونکہ آپ بے بھی ہے جی آویرنس بھی ہونی چاہیے جو نہیں ہے جو نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سمپل سا ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جو آپ بیفور مطلب پرگرنسی بھی بیفور میریج کرا لیں تو دیکھ بیری بیری کنوینیٹ کسی کی زندگی بھی بچ جائے گی کیونکہ دو تیلسیمیہ مائنر جو ہوں گے نا دیویل میک تیلسیمیہ میجر اگر آپ چانس کو وائد کرنا چاہتے ہیں تو اگر نہ دو تیلسیمیہ مائنر ہوں تو دیکھ گوڈ لیکن یہ کہ اس میں بھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ چانسیز ہوتے ہیں کہ آپ بیبی تیلسیمیہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بھی وائد اور اگر پھر یہ ہے کہ دیورنگ پرگننسی یو کن گیٹ تیسٹی پوریٹ اس سے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے اور بھی بچے ہیں آپ کے جی تو وہ بلکل سہت مند ہیں میری ایک بیٹی آ رہا ہے اور وہ ٹھیک وہ ٹھیک ہے اور مام ہے مام ہے ینگر وان شیز ایڈر اوکے تو اب کیسے لڑتی شردی تو نہیں آپس لڑتے تو نہیں آپ کبھی آیسا ہوا کہ بہن کو آپ نے اچھا طریقے سے محرا رہا ہو اور پھر ماما کے آگے آپ نے کہا نہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ایسے ہو جاتا ہے مجھے چھیک ہے تو مجھتبہ کیا ہے ایج آپ کی 9 9 9 9 9 9 پڑتے 3 3 3 کوئی سبجیکٹ فیورٹ ہے اچھے چھوٹیاں ہوئی ہیں اس میں مزا آ رہے ہیں ہاں ہاں کب سے سکول نہیں جارے ہیں مزا آ رہے ہیں جب سے بھی سکول نہیں جارے ہیں ہاں اچھا لگا ہے گھر میں بیٹھ کے کیا کرتے ہو کارٹون دیکھتا ہوں اور ٹیوشن جاتا ہوں سپایا ٹیوشن جاتے ہیں کارٹونز دیکھتے ہیں شرارتے کرتے ہیں ہاں وہ بتا رہا ہے ایڈمیٹ کر رہا شرارتے کرتے ہیں کون سے کارٹون فیورٹ ہے موٹ بات لیو موٹ بات لیو بڑھوگے کیا بنوگے پائلٹ پائلٹ جہاز ڑھوگے اور صحیح چلا لوگے گھر میں ہے جہاز چھوٹ چھوٹے سے نہیں تو ماما کو بولو لے کے دے تاکہ آپ اس پہ پریکٹس کرو ٹھیک ہے اسلام علیکم مجتبہ کی والدہ ہے آپ کتنے بچے ہیں ماشدہ تین ہے بس ایک ہی ہے تین تین مچوں میں سے مجتبہ سپیشل ہے ایک اس کا بڑا بھائی بھی ہے دونوں بیٹوں ہوئی ہے ان کی کیا عمر ہے وہ تقریباً ٹین ایر کا ہے ایک سال کا فرد ہے تو مجتبہ شرارتی ہے زیادہ یا وہ شرارتی ہے یہ زیادہ شرارتی ہے کیسے شرارتے کرتے ہیں مجتبہ یہ بہت زیادہ تنگ بہت زیادہ کرتا ہے کیسے تنگ کرتے ہیں مثلاً کہ چھوٹی بیرن کو بہت تنگ کرتا ہے یہ بہت ہے جی جی اس کے ساتھ کھیلے گا بھی بہت زیادہ اور اس کو چٹ چڑھائے گا بھی بہت زیادہ ہر چیز سے ہی بڑے سے زیادہ شرارتی ہے یہ کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پائلٹ بننا ہے آپ کی کیا خواہش ہے کہ مجتبہ کیا بنے ٹھیک ہے جو بنے بچہ پڑے ٹھیک ہے اس کے پر مدنے سے پڑے اور جو وہ چاہ رہے ہیں وہ بنے جی انشاءاللہ اور کبھی ایسا ہوئے کہ آپ نے کہا ہوں کہ سکولز بند ہیں مجتبہ میں دعا کر رہی ہوں سکولز کھل جائے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں بہت مردہ کھا ہے اس وقت ہمیں پیغام کی بڑی ضرورت ہے پیغام چاہیے ایک ڈونرز کے لیے کیونکہ ان کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے پیغام تو ہم یہی دیں گے کہ بہت زیادہ ضروری ہے تھیلسیمیا کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے اور جیتنا بھی وہ دینا چاہیے لگے بہت زیادہ ضروری ہے جی بہت زیادہ اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے اس کی اویرنس ہے آپ کو کہ تھیلسیمیا کے پیشنٹس ڈاکٹرس کا تو یہ سجیشن ہے کہ فیملی میں شادی نہ کی جائے ہمیں بھی یہی کہتے ہیں ہیموفیلیا کو بھی تھیلسیمیا کو بھی یہی کہتے ہیں اگر کرا زیادہ امرجنسی ہے جو بھی ہے اور اگر آؤٹو فیملی بھی کرنا ہے تو آپ نے ٹیسٹ کروا یہ ٹھیک ہے ایمان کیا ایج آپ کی ایٹین ایرز ایٹین ایرز اور پڑھتے ہو آپ نہیں چھوڑ دیا چھوڑ دیا مجھا کیا تھی چھوڑنے کی ویسے ہی پی ڈابنے کی ویسے چھوڑا ہے نہیں نہیں بلیڈنگ ہوتی تھی ناک میں سے مومن سے بیٹھنے اچھا تو آپ رگولر نہیں جا پاتے تھے ویسے گھر میں کچھ پڑھ رہے ہو نہیں ابھی کچھ بھی نہیں تو ایمان کبھی دیفکلٹی ہوئی ہے زندگی کہ اس موڑ پہ کہ ڈونرز نہیں ملے یا بلڈ جو ہے وہ نہیں ملا ہاں جی ہوا ایسا پھر ڈونرز رینج کرنے پڑتے ہیں ہم تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی رشتے دار یا کوئی کوئی ایک ہوتا نا بندہ جو کہتا ہوگی ہر وقت تیار ہوں ہاں جی کوئی ایک شخص ہی ہوتا ہے جی تو پھر آسرا مل جاتا ہے باقی بچوں کی طرح ناورمال ہے جیسے یہ انہوں نے مجھے بتایا بڑی بہادر ہیں باہیس سال کی ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں زندگی میں and she wants to be doctor اور آپ جو ہیں وہ بھی بڑا کوپ کر رہے ہیں زندگی کے ساتھ لڑ رہی ہیں یہاں فائٹر یہاں true فائٹر تو کیا پیغام دیں گی ایسے بچوں کو جو تھرسینیا کا شکار ہے اور ان کے اندر امید کی کرن جاگنی چاہیے نا آپ دندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں جی نورمال ہے یہاں نورمال ہے زندگی کے ساتھ ہی چلتا ہے زندگی کے ساتھ چلتا ہے اور ڈونرز کو کیا پیغام دیں گی میرے پیغام یہی ہے کہ بچوں کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بلڈ دیں ان کی زندگی بچائیں کوئی حونہ رکھتی ہیں جیسے ایک سر لوگوں کو سلائی کڑای کا شوق نہیں کوکنگ کا شوق ہوتا ہے جی کوکنگ کا شوق ہے کیا اچھا پکا لکھیں ابھی تک کچھ میں نے پکایا ابھی تک کچھ نہیں پکایا لیکن شوق ہے دیکھتی ہیں یہ بھی اچھا ہے اچھا ٹیسٹ برڈ اچھے ہوں گے پھر آپ کے آپ ماما کو فرن بتا دیتے ہوگے کہ اس میں نمک آج زیادہ ہے یہ ایسے آپ نے اس میں ایسے ڈالنا تھا یہ پکانا تھا تو کوکنگ چلنج بھی دیکھتی ہو بزرٹ کرتی ہو ہاں جی کیا نام ہے آپ کا حاجرہ حاجرہ ہم باقی بچوں سے بھی بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں اور ہر بچہ کچھ اچھا پیغام دے رہا ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ ڈونرز کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے دہ بلڈ ڈونیٹ کریں تو آپ کا سمجھتے ہو کیا پیغام دینا چاہیے ان والدین کو جن کے بچے اس بیماری کا شکار ہیں اور وہ لوگ جن کے بچے سہت مند ہیں اور وہ آپ کو اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کریں جی انہیں کہیں گے بلڈ ڈونیٹ کریں ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ بلڈ زیادہ زیادہ اور آپ نے اپنے بچوں کو جو اس بیماری کا شکار ہے ان کے لیے پیغام دینا ان کو کیا پیغام دیں گے اپنا خیال کریں اور کرونہ سے بچے گھر بیٹھیں کرونہ کی وجہ سے باہر نہ نکھیں نہیں ضرورت کی وجہ سے ویسے نہیں کافی لوگ ایسے کہ اس بیماری کے بارے میں نہیں جانتے بلکل نہیں پتا ہوتا یہ تو میڈیا کے ذریعہ ہے کہ اس کی پیغام لوگوں تک پہنچے آج ہم تھلسیمیہ ڈے بھی منا رہے ہیں جی جی ہم ایمیو فیلیا کے بھی شکار ہو داتے لوگ تو ہم کیا ایسا قوم بیماریوں کا ہمارے تو یہاں پہ ہر پولیو بھی ختم نہیں ہو سکتے کیا ہم اس کے بارے میں اور کام کر سکتے ہیں یا چاہیے حکومت کو مہدودہ کے وہ آویرنس کرے ظاہر ہے ظاہر ہے یا حکومت کو چاہیے حکومت کو چاہیے حوام کو بھی چاہیے نا کہ وہ آگے بھڑے بتائیں کہ ہم لوگ کو یہ پرابلم ہے ہم لوگ کو یہ چیزیں چاہیے جیسے یہ فونڈیشن دائرے کھولے ہوئے جتنے بھی ہیں اور دائرے کھولے جہاں پہ بچوں کو ہر سہولت ہر چیز ملے تھلسیمیا پرابلم کیا ہے یہ بیماری کیا ہے یہ تھوڑ سا ڈسکرائب کیجئے گا تھلسیمیا خون کی ایک مروسی بیماری ہے جو پیرنٹس سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے دو کیریئر یا تھلسیمیا مائنر کا شکار اگر آپس میں شادی کر لیں تو اس بات کے ٹونٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں کہ ہر آنے والے بچے میں تھلسیمیا میجر چلا جائے گا اب اگر تھلسیمیا میجر چلا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی دوسروں کے خون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس کے جسم میں نارمل ہیموگلوبین بنتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دوسرے ہیلڈی ہیومن کا جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوس کیا جاتا ہے اب یہ بچے شروع میں منت میں ایک دفعہ ٹرانسفیوس ہوتی ہے جیسے سے ایج بڑھتی ہے بڈی سرفیس ایریا بڑھتا ہے بلڈ کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ پندرہ سولہ سال کا بچہ جو ہے وہ دس سے بارہ دن کے بعد ڈبل بیک کی ٹرانسفیوس کرواتا ہے کوئی ایسی مثال آپ دینا چاہیں کہ یہاں سے نکلے ہوں اور چمکتا دمکتا ستارہ بنے ہوں یہاں پہ تھلسیمیا کے بے شمار مریض ہیں جنہوں نے گریجوشن کیا ہے انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں فارما سیسٹ ہیں اس کے علاوہ ہیمو فیلکس بہت سارے پیشنٹس ہیں جو سیول سرونٹس ہیں جو ہمارے پاس کہاں پر سرشی سرونٹس ہیں یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ زندگی میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں ڈاکٹر سب چونکہ کرونا ہے اور کرونا میں آپ کو پتا ہے کہ جو جو کرونا کا شکار ہو اس کا بلڈ تو آپ یوز نہیں کر سکتے ایسے لوگ جو ہیلڈی ہیں جو بھی کسی بیمباری سے کا شکار نہیں ہے اور وہ ڈونرز ہو سکتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے یا ایسے لوگوں کے لیے بھی پیغام دینا ہے جو اپنا ٹیسٹ شادی سے پہلے کرا لیں سب سے پہلے ان بچوں کے لیے جو کہ اس مزرے بل آئیف کو جی رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے بلڈ ہمارے جسم کے اندر نائنٹی ٹو ونٹی جیس ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ پھر بن جاتا ہے تو انسٹیڈ ویسٹنگ دیٹ بلڈ آپ کسی تھلسیمک کو بلڈ ڈونیٹ کر دیں تو اس کے لیے وہ دس سے پندرہ دن کے لیے زندگی ہے ایٹ دی سیم ٹائم آپ لوگ اپنے زکاة و اتیاج کیونکہ رمضان ہے تو ان تھلسیمیا کے مریضوں کو دیں سندس فانڈیشن کو دیں تاکہ ان پیشنٹس کی ہم لوگ سیروسز ان کو بہتر طریقے سے پروائیڈ کر سکیں اور سیکنڈلی جو ڈیزیز ہے وہ آپس میں اگر جو وہ کنٹریز جہاں سے ایوالوی تھی وہاں پہ ختم ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے شادی سے پہلے تھلسیمیا کا ٹیسٹ منڈیٹری قرار دے دیا تو آپ خدا رات شادی سے پہلے تھلسیمیا کا ٹیسٹ کر رہے ہیں سندس فانڈیشن بھی اس کو آفر کر رہا ہے اگر آپ ٹیسٹ کرالے دیں اور دونوں پارٹنرز میں سے ایک کیریئر اور ایک نارمل ہے تو شادی کرنے میں مزائکہ نہیں لیکن اگر دونوں کیریئر رسطان کے بچے آ جائیں گے اگر آپ ٹیسٹ کرا لیں گے تو ہم اس ڈیزیز کو سسائیٹی سے ختم کر سکتے ہیں اور اب بہت سارے بچوں کو بہت شکریہ آپ نے اللہ وقت دیا بہت سارے بچوں کو اس بیماری کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں جو اس دنیا میں آئے نہیں ہیں اور یہ ایک بہت ہی انفرمیٹیف پوائنٹ ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کرانا ہے جو جو یہ دیکھ رہا ہے پروگرام ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس پیغام کو عام کریں ناظرین کوشش یہ کی ہے کہ آج کا پروگرام اس لیے مختلف اور بنفرد تھا کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے ہم جہاں پر روز کرونا کی بات کر رہے ہیں کرونا سے لڑ رہے ہیں اور لوگوں پر اویرنیس پھیلانے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں وہاں پر یہ سمجھانا بھی آج بہت ضروری تھا تھلسیمیا ڈے پر کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ کرونا کا شکار ہے اور کرونا کی وجہ سے جو ڈونرز ہیں ان کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ اتیاد کرنے کا مہینہ ہے یہ مدد کرنے کا مہینہ ہے اور صرف یہ مہینہ نہیں پورا سال آپ اگر ہیلڈی بلڈ ڈونر ہو سکتے ہیں تو اس میں دیر نہ کیجئے یہ تمام در بچے ان کی زندگیاں آپ کے ایک خون کے بیگ کے منتظر ہیں فروا وحید کو اس عظم کے ساتھ اجازت دیجئے کہ ہم اس بیماری کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے موسیقی